اسلام علیکم میں ہوں نجیب علم شیخ ہوں آج کی بلگر بیٹھاک مینجن آپ بہت اہم موضوع جس سے پوری دنیا کا مسلمان مستفید ہو سکتا ہے اس کا اس سے تعلق رہتا ہے واسطہ رہتا ہے اس سے بات کریں گے یعنی کہ مولانا تکی عثمانی پر جنہوں نے مولانا تو نہیں کہہت کہنا چاہیے مفتی کہنا چاہیے ہیں بھی مفتی وہ مفتی تکی عثمانی پر جنہوں نے سود کو اس کان سے پکڑ کر اس کان سے یہ سجا کان میرا یہ ہے سجے کان سے پکڑ کر یعنی کہ دائیں کان سے پکڑ کر خبے کان بائیں کان پر حلال کر دیا اتنا سا اس پر بات کریں گے بڑی اہم گفتگو ہے آخر تک دیکھئے گا آج پہلی دفعہ میں آپ سے کہنے لگا ہوں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں نیچے گھنٹے کو دبا دیں تو وہ دبانا ضروری ہے جی تاکہ آپ کو میری بروقت جو ویڈیو ہیں میں ڈیلی اپلوڈ کرتا ہوں رات لیٹ نائٹ پاکستانی وقت میں مطابق تکریمن بارہ مجھے کے بعد تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت مستفید ہوں گے جی مفتی آپ کی جناب آگے چلتے ہیں مفتی تکی عثمانی پر بات کرتے ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب نے جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سود کو حلال قرار دے دیا انہوں نے سودی بینکاری کو جناب حرام قرار دے دیا تھا فتوے موجود ہیں سب نے دیا ہوئے سودی بینکاری کی بجائے انہوں نے جدید بینکاری اسلامی بینکاری کا نام وضع کیا اور اس کو حلال قرار دے دیا اس پر بہت سی کتابیں ان کی موجود ہیں جناب بہت سے فتوے موجود ہیں بہت سی جناب دلائل موجود ہیں اس کے جواب میں دوسروں کے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں اور ان کے استاد جو تھے جامعہ بنوریٹرن کریچی میں بیٹا کرتے تھے جامعہ فروکیہ میں شاہ فیصل کلونی کریچی میں ان کے استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولانا مفتی زروری خان زروی خان صاحب انہوں نے ان کی سخت مخالفت کی اب دیکھیں استاد مخالفت کر رہے ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب کی مگر نہیں بات آ رہا ہے کہتے ہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اصل میں ان کا اثر حسوق زیادہ تھا مدرسوں میں خصوصاً دیوبند مدرسے کے یہ پڑے ہوئے ہیں اور خود بھی دیوبند ہیں اور جامعہ علوم دیوبند جو ملتان کا خیر و ملتارس مدرسہ ہے ان کی بڑی جناب وہاں لیدے ہے یعنی کہ بڑی وہاں کے یہ وہ بھی ہیں کرتا درتا بھی ہیں تو پاکستان میں ٹونٹی پرسنٹ جو طبقہ ہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہے سکسٹی پرسنٹ طبقہ جو ہے وہ بریلوی طبقہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے تو بارالل یہ تو ایک علیدہ بیعث ہے بات تو صرف سوت کی کریں گے تاکہ آپ کا وقت بھی جائے نہ ہو جیسے کہ میں نے پہلے کہا جناب یہ سوت انہوں نے جناب حلال قرار دے دیا وہ حلال کیسے قرار دیا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے تو اس لیے یہ موضوع کو میں نے آپ کے لیے چھونا ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ مفتی سہبان اور عالم سہبان کیسی کیسی زیادتی کرتے ہیں انفرادی زیادتی کے علاوہ اجتماعی زیادتی یہ انفرادی زیادتی نہیں ہے یہ اجتماعی زیادتی ہے پورے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے علاوہ بہت سے ملکوں میں اسلام بھی بینکاری کا اصول جناب راج کر دیا گئے ہے اس کا سارا گناہ جیسے کہتے ہیں نا گناہ کی ایک چیز دیکھ لو تو خود دیکھ لو خود گناہ ملتا ہے اس کو ضائع کر دو تو خود گناہ گار ہوگا اگر آپ نے اس کو پھیلا دیا جب تک وہ پھیلتی رہے گی تب تک وہ گناہ ملتا رہے گا اور یہی حال مولانا تکی عثمانی مفتی تکی عثمانی کہہ ہے کہ انہوں نے سود کو حلال قرار دیا چاہے کسی بھی طریقے سے دیا پکڑ ان کی ضرور ہوگی اللہ کے ہاں اگر یہی بات ہوتی اس سے پہلے بہت بہت سے بڑے بڑے عالم آئے بڑے بڑے جید مفتی آئے عالم آئے ان کو نہیں پتا تھا کہ سود کا کان یہ نہیں ہے یہ ہے اس کو حلال قرار دے دو یہ زیادہ سے آنے تھے لو جی سن لو جیسے کہ میں نے کہا جناب شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان کے استاد تھے زر والی خان صاحب ان کے استاد تھے اور دیگر جو مدارس تھے انہوں نے بھی بڑا باویلہ مچایا جناب کے کیا نام ہے یہ مفتی تکی عثمانی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ کس چیز کی بنیاد ڈال رہے ہیں مگر نہیں ماننے جناب پتہ نہیں کیا مفات تھا اب مفات کے بارے میں میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی بتاؤں گا کیونکہ زاہر سی بات ہے بہت سے موت کے دن کے ہیں ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں متصب ہیں شخصیت پرست ہیں یہ نہیں کہ کوئی بات اگر غلط ہو گئی ہے اس کو غلط کہیں میرے جاننے والے ہیں بہت سے جاننے والے میرے رشتہ داروں میں بھی دور میں بھی اب وہ سود کو حلال قرار دیتے ہیں گاڑیاں خریدتے ہیں بینک سے جی یہ ہم نے تیہ کیا ہوا ہے مرابع میں مرابع ایک قسم ہے اپنا اسلام کی یعنی کہ اسلامی تجارت میں مرابع اس قسم کو پکڑ کر اس چیز کو پکڑ کر مفتی تکی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کرا مرابع میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ غلط فہمی نہ رہے مرابع ایسا لین دین ہے مرابع کچھ مراجعہ کہتے ہیں اس کو مگر مرابع ایسا لین دین ہے جس میں فروک کنندہ اپنا منافع واضح کر دیتا ہے اچھا اس میں نقد رقم نہیں ہوتی اس چیز کو انہوں نے پکڑا یہ میں آپ کو تفصیلاً تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے انہوں نے اس کو کیسے استعمال کیا اور آج کل اسلامی بینکاری عروج پر ہے گلی گلی ملے ملے میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں آپ ان سے جا کے کوئی بھی چیز لیں آپ یقین کریں تمام لوگ اس میں مفتلا ہو گئے ہیں تمام لوگ اس سے متاثر ہیں اور یہ سارا گناہ مفتی تک کی عثمانی کو جا رہا ہے گلی گلی ملے ملے دکانیں میں کھلی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی چیز کھلیں اسٹری خریدیں موبائل فون خریدیں اور موٹسیکل خریدیں کاری خریدیں جناب سونا اپنا گروی رکھ کر یہ کر لیں مو کر لیں توبہ توبہ ہر گلی میں دو دکانیں موجود ہیں ایک دکان موجود ہے ہر بزار میں دو تین دکانیں موجود ہیں میرا خیال کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دکانیں موجود نہ ہو اور اسلامی بینکوں نے جناب ایک علیہ دا غدر مچایا ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی بینک تھے انہوں نے ایک اسلامی بینک کی اسطلاح بھی اپنے بیچ میں ڈال رہی ہوئی ہے یہ ہماری اسلامی بینک کاری ہے اور یہ جناب عام بینک کاری ہے آپ اسلامی بینک میں اسلامی بینک کاری میں اکانٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ ادھر آجائیں عجیب غدر ہے اچھا جی سعودی جو بینک کاری کی جو جنہوں نے اسلامی بینک کاری جو مفتی تکی عثمانی صاحب نے نام دیا سعودی بینک کاری کو اسلامی بینک کاری اور یہاں آپ کو ایک واقعہ میں سناتا چلا جاؤں زیادہ میں اسلامی موضوعات میں نہیں پڑھتا اور مگر صرف ایک واقعہ کا ذکر ضرور کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سعود کا معاملہ انفرادی ہے نہیں یہ انفرادی نہیں ہے اجتماعی مسئلہ ہے اس سے پورا یعنی کہ آپ کا ایک معاشرہ متاثر ہوتا ہے حجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظہرہ بھی کر دیا تھا اپنے چچا جناب ان کا نام تھا اباش ان کے سوت کو ماف کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ نکترہ ٹھم کا لین لین یا چیز کا لین لین کیا چیز ہے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ضرور بتاتے کہ یہ سوت کی یہ قسم حلال ہے سوت کی وہ قسم اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے قرآن مجید میں سوت کے بارے میں سخت وعید مگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ چوٹ لگائی ہے اسلام کے اس اہم موضوع پر اور اہم چیز پر کہ یہ کبھی میرا خیال ہے بھولائی نہیں جا سکتی اور آپ یہ دیکھئے کوئی عالم کوئی مفتی اس کے بارے میں اب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا مفتی تقی عثمانی نے سعودی بینکاری کو جناب اسلامی بینکاری کے نام سے میں تبدیل کر دیا اور سعودی بینکاری کو پہلے وہ حرام کے بڑے فتوے دیتے رہے فتوے دیتے رہے اور اسلامی بینکاری کی انہوں نے بنیاد جناب جبرت دی اس میں انہوں نے ایک بڑی بہت بڑی چلاکی یہ کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے چلاکی کیا کی کہ نقد رقم کی اور کرز کو یہ نہیں کہ نقد رقم لیے گئے کرز کو یا نقد رقم لیے گئے چیز کو حرام قرار دے دیا کہ اس میں یہ حرام ہے ہاں اگر آپ کو چیز خریدتے ہیں نقد رقم کے عیرس آسانی سے بتا رہا ہوں آپ کو نقد رقم نہ لیں اس سے وہ چیز خریدنے اس بندے سے یا اس بینک سے تو وہاں لائے چیک کتنے کی بھی خریدیں اگر سو روپے کی چیز وہ تیہ کر لیتا ہے ایک سو بیس روپے کی ایک سو چالیس روپے کی ایک سو پچاس روپے کی وہ حلال ہے بشرتے کہ اس پر سودھ نہ لیا جائے بات تو یہ ہے بھائی وہ اس کی مجبوری کا ناجائز فیدہ اٹھا رہا ہے سو روپے کی چیز ایک سو بھی منافع بنتا ہے پانچ روپے وہ اس کو ناجائز فیدہ اٹھا رہا ہے کہ ایک سو پچاس روپے یا ایک سو بیس روپے کی دے رہا ہے کیوں یہ سود نہیں ہے یعنی کہ وہ سود ویسے نہیں لے رہا ویسے اس کو ہڑپ کر رہا ہے مفتی تک کہ عثمانی صاحب اس بات کو نہیں جانتے میرے جیسا کملا جانتا ہے وہ تو مفتی ہیں بھائی بڑا ظلم تھا ہے یار بڑا ظلم تھا ہے اگر آپ کو کس چیز کے پیسے چاہیے وہ آپ بینک کو بتائیں بینک آپ کو وہ چیز یعنی اسلامی بینکاری میں کیا چیز ہے آپ کو کوئی چیز چاہیے وہ آپ بینک کو بتا دیں کہ مجھے جناب گاری چاہیے مجھے فلان چیز چاہیے مجھے بچی کے لیے جیس چاہیے مجھے گھر کے لیے یہ چاہیے اپنی شخصیت کو نکارنے کے لیے جناب مجھے موبائل فون چاہیے آئی فون جناب مجھے یہ لے دو بینک ہے اور نو پرابلم یہ آپ جناب لے دیں چیز وہ آپ کو چیز چیز اس کے نقدرکم کے پیجے وہ چیز قرض دے گا مالک وہی رہے گا اس اسطلاع کو اسلامی مرابع کہتے ہیں اسلامی تجارت میں مرابع کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا مرابع ایسا لین دینے جس میں فروخت کنندہ اپنا منافع واضح کر دیتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو روپے کچیز ایک سو بیس روپے کہہ دیا اس کو کہ میں اتنے کی دوں گا بھئی یہ رہے گی میری اور پھر خریدنا بھی تمہیں پڑے گا اگر نہیں خرید ہوگے تو یہ پیسے ختم ہو جائیں گے کان سجا کھبے پر اچھا اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں مرابع میں اس میں کیا چیز ہے تھوڑی سی میں کہتا ہوں معمولی سی عقل کی ضرورت ہے یاد آپ کیا چیز لے رہے ہیں ادھار لے رہے ہیں جو چیز آپ ادھار لے رہے ہیں وہ اس منافع میں لے رہے ہیں یعنی کہ سو روپے کی چیز ہے ایک سو پانچ روپے کی بیزار میں بک رہی ہے ایک سو دو روپے کی بک رہی ہے اگر یہ چیز ایک سو دو روپے کی ہی دے رہا ہے وقت بھی کوئی نہیں تیہ کر رہا تو تو چلو صحیح ہے دے رہا ہے بھی وہ جناب خدا ترسی کر رہا ہے وقت کا تیعن بھی ہو رہا ہے اور جناب یہ مرابع کا قسم بھی استعمال کی جا رہی ہے اور چیز کو دگنے دام بھی لگایا جا رہے ہیں ڈیڑھ گنا دام لگایا جا رہے ہیں یعنی کہ اس کی یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہ نجائز فائدہ اسلام میں حرام ہے یہی سوت کی قسم ہے سوت کا کان یہی ہے نا آپ مجھے چیزیں پیسے نہیں ادا کرو گئے میں بھائی اتنے پیسے لوں گا پانچہ دار رویہ آپ کو چاہیے میں جناب ہر مہینے آپ سے لے لوں گا اس پر اتنا منافع لے لوں گا اگر آپ نے رقم واپس نہ کی تو یہ منافع بڑھتا چلا جائے گا یہی ہے نا عام لفظوں میں مرابع یہ ہے کہ جناب فروخت کنندہ یعنی کہ جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اپنا منافع باتے کر رہا ہے میں ایک سو بیس روپے لوں گا یہ ایک سو تیس روپے لوں گا اس پر منافع نہیں ہے پکا پہلے ٹیک کر لیا منافع ایک سو تیس روپے لوں گا بازار میں اس کا ریٹ ایک سو پانچ روپے یعنی کہ کہاں سے کہاں بات آگئی کان کو ادھر سے پکڑ کے ادھر کر لیا فائدہ اٹھایا گیا یہ کیا چیز ہے جناب مفتی تک کی عثمانی صاحب بڑے دلائل دیئے ہیں آپ نے بڑی کتابیں پڑھیں میں نے آپ کی دوسروں کی بھی پڑھیں اس دلائل پر دلائل بھی پڑھے مگر میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھ لیجی توبہ توبہ بڑا علم رکھتے ہیں یارا مفتی صاحب عزت ماب بڑا علم رکھتے ہیں آپ کاش آپ نے اپنے علم کو کاش آپ نے اپنے علم کو اسلام کی دین کی خاطر لوگوں کو صدھارنے میں لگایا ہوتا ہے ایک مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایک مدرسے میں بیٹھ کر دو چار ہزار بندوں کو پڑھا دینا اور گمرائی کے زمرے میں لانے کے لیے پوری مسلمانی قوم کو گمرہ کر دینا آفرین ہیں مفتی صاحب آپ پر اللہ تعالی ہمارے بھی آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے یہ چوٹ جو آپ نے اسلام پر لگائی ہے ساری زندگی آپ کو تکلیف دیتی رہے گی اللہ تعالی اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا ضرور انشاءاللہ تعالی آج کے اتنے ہی شیکوں کے اجازت دیجئے اللہ نیکے باہم